اب اسم آپ کو لے چلتے ہیں جہاں کل دوسرے چرن کی ووٹنگ ہوگی اور آج تیسے چرن کے پرچار ابھیان میں تیجی آئے گی آج گریہ منتری امیشہ اور کانگریس سانسد راہل گاندھی کی تاور توڑ رہ لیا ہے راہل گاندھی آج اپنے اسم دورے کی شروعات کاماکھیا مندر میں پوجا کے ساتھ کریں گے اسم میں جو بھی چنو پرچار کے لیے آتا ہے وہ جیت کا شروعات لینے امام کاماکھیا کے مندر ضرور آتا ہے خود راہل گاندھی اس سے پہلے فروری دو ہزار چودہ میں کاماکھیا دیوی کے درشن کرنے پہنچے تھے کاماکھیا دیوی کا اشیرواد لینے کے بعد صبح گیارہ بجے راہل گاندھی کامروپ زلے کے چائے گاؤں میں رالی کریں گے دوپہر صبح بارہ بجے نلباری زلے کے بر کھیتری میں رالی کریں گے راہل گاندھی کو کل ہی اسم پرچار کرنا تھا لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے پرچار کرنے کے لیے نہیں پہنچ پائے آج گریہ منتری امید شاہ بھی اسم میں پرچار کریں گے امید شاہ صبح ستارے گیارہ بجے چیرانگ زلے کے بجنی میں رالی کریں گے دوپہر ایک بجے کامروپ زلے کے ہاجوں میں دوپہر دو بچ کا چالیس منٹ پر دسپور میں جنیتہ کو سمبودھت کریں گے اسم میں دوسرے چرڑ کے لیے کل ووٹنگ ہوگی تیسرے چرڑ کی سیٹوں پر چناؤ پرچار کے لیے سب ہی دل آج سے پوری طاقت جھوگ دیں گے اسم میں تیسرے چرڑ کا متدان چھے اپریل کو ہوگا تابرت ریلیوں کے بیچ راہل گاندھی کامکھیا مندر جا کر اپنی ریلیوں کی اور پرچار ابھیان کی شروعات کر سکتے ہیں ہمارے سمواداتا جنیندر کمار سیدھے گوہٹی سے کامکھیا مندر کے باہر سے جڑ گئے ہیں لگ رہا ہے کہ جنیندر بارش شروع ہو چکی ہے وہاں پر موسم نے مجاز بدلا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنتہ اس وار مجاز بدلے گی اپنا بلکل وکاس جی ٹکر تو کڑی ہے ٹکر کڑی ہے یہ زمین پر بھی دکھتا ہے یہ ای بی پی نیوز نے جو دو اپینین پول دکھائے اس میں بھی دکھتا ہے کیونکہ کانگریس اپنے دم پر تو بی جے پی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی لیکن جب اس نے اے آئیو ڈی ایف کے ساتھ اور بوڈو پیپولز پارٹی کے ساتھ گھڑ بندن کیا اس کے بعد جو سمی کرن بنا ہے اسم میں وہ سیدھے جو ہے وہ برابری کے مقابلے پر پہنچ گئی ہے بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی مان رہے ہیں کچھوکی سرکار کے سامنے ایک انٹین کمبنسی بھی ہوتی ہے ہر سرکار کے سامنے وہ اگر جڑ جائے اس سمی کرن کے ساتھ اور جو وادے ہیں تو کانگریس آگے بھی نکل سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جنتہ کاشیروات ملے شاید یہی کام نہ کرنے کے لیے راہول گاندھی آج کماکیا مندر میں درشن کریں گے اور پھر دو سبھاؤں کو بھی سمبودھت کریں گے اور وہیں دوسری طرف ایک بار پھر جنتہ کاشیروات لینے کے لیے امید شاہ سے لے کر کے تمام بی جے پی نیتا جو ایمندوش شرما آج تفانی پرچار کریں گے تیسرے چرن کے لیے لگاتات سوال اٹھائے جا رہے تھے جنیند کی کانگریس کے بڑے نیتا اصم میں پرچار کرنے نہیں جا رہے ہیں بنگال میں بھی کانگریس مسنگ ہے اب یہ جو کیاست تھے جو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں تھی ان پر لگام لگ جائے گی دیکھیں وکاس جی دراصل کیرل پر خاص طور پر کانگریس نے اس بار فوکس کیا ہوا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ راہول گاندی وہاں سے سانسد ہے اور اس بار جو ہے وہ ہر پانچ سال پر سرکار بدلتی ہے باری اس بار کانگریس لیڈ یو ڈی ایف کی ہے لیکن لڈی ایف وہاں پر مضبوط دکھ رہا ہے اس لئے کیرل پر خاص فوکس ہے راہول گاندی کا لیکن وہ اسم بھی آئے ہیں اسم میں راہول گاندی آ کر کے پرچار کر چکے ہیں پریانکا گاندی بھی یہاں پر آئی ہیں راہول گاندی آج جو ہے ایک طریقے سے اسم میں پرچار کا ان کا آخری دن ہے پریانکا گاندی دو تاریخ کو آئیں گی تو بڑے جو یہ جو دو نیتا ہیں انہوں نے اسم کو سمیہ ضرور دیا ہے ہاں تھوڑا اور سمیہ دیتے تو شاید یہ سوال نہیں اٹھتے ہو جہاں تک بنگال کی بات ہے تو چکی لیفٹ کے ساتھ لڑائی ہے کیرل میں وہ جیتنا وہاں ضروری ہے کانگرس کے لیے اس لیے بنگال میں کون لیفٹ کے ساتھ منچ ساجہ نہیں کرنا چاہتے راہول گاندی اور اس لیے بنگال وہ چھے تاریخ کے بعد پہنچیں گے جب کیرل میں ووٹنگ ختم ہو جائے گی جی بہت بہت شکریہ جنیند اور اسی اسمنجس کو بی جے پی زمین پر قیس کرانے میں بھی جھٹی ہوئی ہے بی جے پی لگاتار یہ کہتی رہی ہے کہ جو ایلائنز ہیں وہ کیرل میں کچھ اور ہے بنگال میں کچھ اور ہے اور اسم میں کچھ اور ہے جی بہت شکریہ